نمشکار دوستو میرے نام ہے راج کے ورمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹر جی اگر آپ نے ریپورٹر جی چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک اور کمنٹس کرنا تو بلکل مت بولیے ہریانہ کے ویدان سبھا چناؤ کی سرگرمی جس طرح سے تیجی سے بڑھ رہی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ دوہجار چوبیس کے ویدان سبھا چناؤ میں بڑا کھیل ہونے والا اور یہ کھیل کون جیتے گا کون اس کھیل میں ہار جائے گا یہ تو خیر ہریانہ کی جنتہ ہی تیہ کرے گی وہی بتائے گی وہی سمجھائے گی کی کیا تیسری بار بی جے پی سرکار بنانے والی ہے یا فیر کانگریس جو دعویٰ کر رہی ہے کہ نہیں اس بار ہماری باری ہے تو کیا کانگریس دس سال کے انتظار کے بعد ہریانہ میں واپسی کرے گی اور اس سب کے بیچ باقی کے جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی حالت کیسی رہنے والی ہے کیونکہ فیلحال کے حالات میں مقابلہ بی جے پی اور کانگریس کے بیچ میں ہی نظر آ رہا ہے باقی تمام پولیٹیکل پارٹی ایک اور گیارہ کی بیچ میں ہی سمٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں آئین ایلڈی جے جے پی کے لیے اپنے استطیق کو بچ تکائے رکھنے کی لڑائی ہے تو وہیں آم آدمی پارٹی بی ایس پی ایس پی یہ تمام وہ پولیٹیکل پارٹی ہے کی کسی طرح سے ہریانہ میں ٹھیک ٹھاک نمبروں کے ساتھ اپنا کھاتا کھول لے یا اس کی شروعات کرنے میں کامیاب رہ جائے اس سب کے بیچ ریپورٹر جی لگاتار تمام ویدھان سبھاؤ کا ایک ایک کر وشلیشن آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے اور یہاں سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کی کس پارٹی کا امیدوار سب سے سٹرونگ ہے اور کس پارٹی کا امیدوار ویک رہ سکتا اور سٹرونگ اور ویک رہنے کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اور اس سب کے ساتھ ساتھ جاتیگت سمکرن کیا کچھ کہتا ہے جاتیگت سمکرن کس کو سپورٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو آج ہم بات کریں گے نارنول ویدھان سبھا کی اور آج کا سوال ہے کی کون بنے گا نارنول ویدھان سبھا کا کینگ نارنول ویدھان سبھا سے کسے یہاں کے لوگ چنکر چنڈیگر بھیجیں گے یعنی کی اپنا ویدھائک بنائیں گے اپنا نمائندہ چنیں گے تو یہاں پر جو مقابلہ دکھائی دے رہا ہے وہ بی جے پی اور کانگریس کے بیچ میں نظر آ رہا ہے یہ دو پارٹیاں یہاں پر مقابلے میں ہیں جس میں راو اومپرکاش جو کی پور راجے منتری رہے ہیں اور پور منتری راو نارندر سنگھ یادو تو ان دونوں کے بوچ یہ مقابلہ نظر آ رہا ہے اور اس مقابلے کو کون جیتنے میں کامیاب ہوگا اور کس کے ہاتھ ہار لگے گی یہ آج اکٹوبر کو ساف ہو جائے گا لیکن جو کڑی ٹکر ہے وہ کانگریس اور بی جے پی کے ان دو امیدواروں کے بیچ ہے جس میں راو اومپرکاش ہیں تو وہیں راو نارندر سنگھ کانگریس کی ٹکٹ پر چناؤ لڑ رہے ہیں ایک بار ان کی سٹرینٹھ اور ویکنس پر بات کر لیتے ہیں اس کے بعد جاتیگت سمیقرن پر بھی نظر ڈالیں گے راو اومپرکاش کی بات کریں تو بی جے پی کی ٹکٹ پر تیسری بار نارنول ویدھان سوا سے چناؤ لڑ رہے ہیں 2019 میں انہوں نے 42,732 ووٹ حاصل کی تھی اور نارنول ویدھان سوا سے ویدھائک بننے میں کامیاب ہوئے تھے تو وہیں 2014 میں 31,664 ووٹ لے کر جیتے تھے یعنی کی 2014 اور 2019 سے لگاتار راو اومپرکاش جیتے چلے آ رہے ہیں اس کے علاوہ بی جے پی میں راجے منتری بھی یہ رہ چکے ہیں یعنی کی اگر فیلحال کے ان کے پرانے ریکوڈ کو دیکھیں تو کافی مضبوط نظر آ رہا ہے 2014 اور 2019 کا اور ایسے میں کیا تیسری بار راو اومپرکاش جیت کر ہیٹرک مارنے میں کامیاب ہو پائیں گے وہی ہیٹرک جس کی امید بی جے پی بھی کر رہی ہے تو یہ دیکھنا خاصا دلچسپ ہوگا تو فیلحال کے سیناریو میں راو اومپرکاش مضبوط ہے کتنے مضبوط ہے یہ خیر یہاں کی جنتہ تہہ کر دے گی لیکن اب نظر ڈالتے ہیں راو نریندر سنگھ کے ریپورٹ کارڈ پر ابھی تک کتنے چناؤ انہوں نے لڑے ہیں ابھی تک کا ان کا پولیٹیکل کیریر کیسا رہا ہے تو راو نریندر سنگھ کی بات کر لیں تو راو نریندر سنگھ چوتھی بار ویدھان سبا چناؤ لڑ رہے ہیں اس سے پہلے تین بار ویدھان سبا چناؤ لڑ چکے ان تین ویدھان سبا چناؤ میں کیا کچھ تھی رہی تھی وہ آپ کو بتاتے ہیں 2019 قینی کی جو پچھلا چناؤ تھا اس میں کاؤنگریس کی ٹکٹ سے چناؤ لڑے تھے 25,009 ووٹ حاصل کیے تھے لیکن ہار گئے تھے اور بی جے پی کے راو امپرکاش نے ان کو ہرائے تھا 2014 میں ماتر 13,899 ہی ووٹ ملے تھی اور یہ چناؤ بھی یہ ہار گئے تھے اس سے پہلے 2009 کے چناؤ میں انہوں نے حاصل کیے تھے 25,011 ووٹ اور یہاں پر یہ چناؤ جیت گئے تھے لیکن آپ کو بتا دے تب یہ کاؤنگریس پارٹی کے ٹکٹ سے چناؤ نہیں لڑے تھے انہوں نے چناؤ لڑا تھا ہریانہ جن ہیت کاؤنگریس بھجنلال کی جو پارٹی تھی اس سے اور یہ چناؤ جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے لیکن تب انہوں نے بھجنلال کی پارٹی کو چھوڑ کر وہ پیندر سنگھ ہڈا کا ساتھ تھام لیا تھا اور اس کے بدلے میں انہیں ہڈا سرکار میں منتری بنایا تھا لیکن 2009 کے بعد کی جو ستیتی ہے وہ کچھ اچھی نہیں دکھائی دے رہی ہے راو نریندر سنگھ کی یہ ایک بڑی چنتہ کی بات کاؤنگریس کے لیے اور راو نریندر سنگھ کے لیے ہونے والی ہے اور اس پر کتنا کام کیا ہوگا ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ نئی سٹیٹیجیز اور نئی پلاننگ کے ساتھ اس چناؤ میں اترے ہوں گے کیونکہ 2019 اور 2014 کی نتیجوں کو یہ 2024 میں پھر سے ریپیٹ کرنا یا دہرانا نہیں چاہیں گے لیکن فیلحال کی اگر پچھلے ریکورڈ کی بات کریں تو دونوں کینڈیڈیٹس میں اگر مضبوط نظر آ رہے ہیں تو راو اومپرکاش راو نریندر سے زیادہ مضبوط نظر آ رہے ہیں اور اب 2024 میں یہ مضبوطی کیا راو اومپرکاش کے ساتھ رہنے والی ہے یا پھر اس مضبوطی کو کمزور کرنے میں راو نریندر سنگھ کامیاب رہیں گے تو چلیے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جاتی کا سمیگرن کیا کچھ ہے اور ٹوٹل ووٹ کی بات کریں تو نارنول ویدہان سوا میں کل ووٹ ہے ایک لاکھ باؤون ہزار سات سو چوبیس اور انہی ووٹ میں سے ایک بڑا نمبر جیتنے کے لیے ان دونوں کینڈیٹس کو حاصل کرنا ہوگا اس کے علاوہ باقی جو دوسری پولیٹیکل پارٹی کے کینڈیٹ ہے وہ بھی اس ووٹ بینک میں سیندھ ماری کریں گے اور جو وہ سیندھ ماری کریں گے اس کا فائدہ کسے زیادہ ہوگا اور کس کو نقصان ہوگا فلحال کے حالات سے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا فائدہ بی جے پی اور بی جے پی کے امیدوار کو ہو سکتا ہے یعنی کہ جو انٹی انکیمبنسی بی جے پی کے خلاف ہے اگر جو ووٹ سیدھے سیدھے کانگریس کو جانا تھا وہ آم آدمی پارٹی جے جے پی ایس پی گٹ بندن آئین ایلڈی بی ایس پی گٹ بندن میں اگر بٹ جاتی ہے تو وہ فائدہ بی جے پی کو ملے گا خیر اب جاتیگت کیا کچھ تصویر بنتی ہے نانور بیدھان سبا کہ وہ آپ کو دکھا دے ایک لاکھ باؤن ہزار ساپ سو چوبیس ووٹ جو ہے کچھ اس طرح سے جاتیوں میں بٹ جاتی ہے سب سے زیادہ یہاں پر اہیر یعنی کہ یادو سماج کے ووٹ ہیں 53,400 اس کے بعد دلیت ووٹرز ہیں جو کہ ایک بڑا رول یہاں پر نبھانے والے ہیں اس چناؤں میں 30,438 سینی سماج کے بھی کم ووٹ نہیں ہے 22,020 ووٹ ہے تو وہیں برہمن کی بات کرے تو چوتھے نمبر پر ہے 14,952 اور ویشے سماج سے آتے ہیں 8,120 اور انے کی بات کرلیں جس میں باقی تمام دوسری جاتیاں ہیں وہ ہیں 23,794 تو کچھ کچھ یہ تصویر یہاں پر ہے اب دونوں ہی جو امیدوار ہیں وہ آتے ہیں یادو برادری سے تو یہ جو ووٹ ہے یہ دونوں میں بٹنا تیہ ہے اب یہ کتنا کتنا کتنے پرتیشت میں بٹے گا یہ تو خیر چناؤں کے بعد صاف ہوگا لیکن یہ ووٹ بٹے گا اس کے علاوہ کیا دلت ووٹ اب کانگریس کے ساتھ جائیں گے کیونکہ دلت ووٹرز جو ہے 2024 کے لوگ سبھا چناؤں میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ BJP سے ناراج ہے یہ ناراجگی کتنی BJP کم کرنے میں کامیاب ہو پائی ہے نہیں ہو پائی ہے وہ الگ مدہ ہے 2024 کے نتیجے یہاں پر BJP کے لحاظ سے ہو سکتے ہیں یعنی کی وہ جو جیتتی آ رہی ہے وہ ہار کی طرف جا سکتی ہے لیکن اگر یہ دلت ووٹ بی ایس پی آئینلڈی گٹ بندن اور جے جے پی ایس پی گٹ بندن میں بڑھ جاتے ہیں اور بڑے نمبر کے طور پر وہاں چلے جاتے ہیں تو پھر ایک راہت کی ساتھ یہاں پر BJP کے لئے بن سکتی ہے اس کے علاوہ یہ رکھ دیکھنا ہوگا کہ سینی سماج کے ووٹرز کہاں جاتے ہیں کانگریز کی طرف جائیں گے یا BJP کی طرف جائیں گے اور اس کے علاوہ ایک اور ہے برہمن برہمن ووٹرز کا کیا رکھ ہوگا ویشیو ووٹر کا کیا رکھ ہوگا اور اس کے علاوہ باقی تمام جو دوسری جاتیوں کے ووٹر وہ کانگریز کو چنگتے ہیں یا پھر BJP کو یہ اب دیکھنے والی ستیتی ہوگی کیونکہ کتنا کتنا اپنے حصے میں اپنی پوٹلی میں اکھٹا کرنے میں کامیاب ہوں گے کیونکہ جس کے حصے میں زیادہ ووٹ آئیں گے وہی جیت حاصل کرے گا لیکن اب آپ سے سوال ہے کہ کون بنے گا نارنول کا کینگ یعنی کون نارنول ویدھان سبہ سے اس بار یعنی کون دوہجار چوبیس کا ویدھان سبہ چناؤ جیتنے جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے امیے کومنٹس کر ضرور بتائیں اور ریپورٹر جی چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں نمشکار